دوستوں بولیوڈ بہاری لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے سپنوں کی دنیا رہا ہے اور یوہوں کا سپنہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے لیکن آؤٹسائیڈرز کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کی انسائیڈرز کے لیے ہوتا ہے بہاری لوگ بھی خوب کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جگار لگا کر ایک بار بولیوڈ میں انٹری مل جائے اور لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ جتن کرتے ہی رہتے ہیں آج ہم جس قپل کی کہانی لے کر آئے ہیں یہ بے مل اور پلاننگ سے بنائی ہوئی جوڑی ہیں ان دونوں کا کہیں بھی کوئی بھی میچ نہیں ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی آئیڈل قپل کے لسٹ میں شامل ہونے لگے ہیں یہ قپل ہے ارپیتہ خان اور آیو شرما ارپیتہ خان سلمان خان کی سب سے چھوٹی بہن ہے اور آیو شرما ہماشل پردیش کے ایک راجنیتک پریوار سے بلونگ کرتا ہے ان دونوں کا دور دور تک آپس میں کوئی لنک نہیں تھا لیکن آج یہ دونوں میریڈ ہیں اور دو بچوں کے ماتا پتہ ہیں ارپیتہ خان بھلے ہی سلمان خان کی فیملی سے بلونگ کرتی ہے لیکن وہ خان پریوار کی بیٹی نہیں ہے 1981 میں سلیم خان اپنی پتنی کے ساتھ صبح پارک میں ٹہلنے جاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سڑک کنارے ایک بکھاری عورت کی لاش پڑی ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی رو رہی ہے سلیم خان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا جن کا نام تھا شرد جوشی شرد جوشی پرانی فلموں میں رائٹر سانگ رائٹر اور پوائٹ تھے شرد جوشی نے جب لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پولیس کو کال کیا پولیس آئی لیکن بچی کا کوئی پرشتے در وہاں پر نہیں ملا تو اسے انات آجٹر میں دینے کی بات چلنے لگی لیکن شرد جوشی نے سلیم خان کو راضی کیا کہ وہ اس بچی کو گود لے لے کیونکہ اسی سال سلیم خان اور ہیلن کی شادی ہوئی تھی لیکن ہیلن کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی اور یہ بات شرد جوشی کو پتا تھی کیونکہ وہ ان کے فیملی پرانٹ تھے شرد جوشی کے کہنے پر سلیم خان نے اس بچی کو کانونی روپ سے گود لے لیا اور بچی کی ماں کے نام پر لکھا ہیلن کا گود لینے کے بعد اب باری تھی بچی کے نام رکھنے کی یہ بچی ہندو تھی مسلمان تھی یا کسی اور دھرم سے تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ اس کی ڈیڈ ماں جس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس کا نہ تو کوئی وہاں پہچاننے والا تھا اور نہ ہی کوئی رشتیدار ہندو نام رکھنے کے پیچھے ایک دوسرا قصہ ہے لیکن وہ ہم آپ کو کسی اور دن کسی شورٹ ویڈیو میں بتائیں گے ابھی اس بارے میں بات کریں گے تو بات کہیں کہ کہیں اور پہنچ جائے گی شرد جوشی نے بچی کا نام رکھا ارپیتہ اور ارپیتہ بن گئی اب ارپیتہ خان ہیلن کی خود کی کوئی سنتان نہیں تھی تو انہوں نے بچی کو بڑے لار پیار سے پالا اور پڑھایا لکھایا شروعاتی پڑھائی ممبئی سے ہی پوری کی اور آگے کی پڑھائی کے لئے لندن چلی گئی ارپیتہ خان نے پیشن مارکیٹنگ مینجمنٹ کی پڑھائی پوری کی پڑھائی پوری کر کے وہ واپس انڈیا آ گئی کالج کی پڑھائی کے دوران ارپیتہ کا ارجن کپور کے ساتھ افیر ہوا یہ افیر چلا ٹوٹل دو سال اور دو سال کے بعد ان کا بریک اپ ہو گیا یہ قصہ بھی کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ ان دونوں کا جو افیر تھا ارجن کپور اور ارپیتہ کا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا اب بات کرتے ہیں گھر جمعی اور دولے راجہ آیوش شرما کی آیوش ایک راجنیتک پریوار سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا پریوار پچھلے پچاس سالوں سے زیادہ سمیسے راجنیتی سے جڑا ہوا ہے ہیماچل میں ان کے پریوار کے ان کے باپ دادا کی کافی اچھی ایمیج ہے آیوش کے دادا سکھرام شرما کانگریس کے ایک بڑے نیتا تھے کیابینیٹ منتری رہ چکے تھے ایمیلے تھے ایم پی تھے اور اس کے پادر انیل شرما بھی ایک کانگریسی نیتا تھے لیکن سال دوہزار سترہ میں انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی آیوش کی پڑھائی لکھائی دلی سے ہی ہوئی ہے اس نے پڑھائی کر کے اپنے پریوار کے بزنس کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ اندر سے کہیں نہ کہیں ایکٹر بننا چاہتا تھا لیکن ممبئی میں اس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ شروعات نہیں کر پا رہا تھا سال دوہزار گیارہ میں آیوش شرما ممبئی آ گیا اور فلموں میں آڈیشن دینے لگا لیکن اسے کوئی بھی رول نہیں ملا ایک سے بڑھ کر ایک ریچ لوگوں کے بچوں سے اس کی دوستی تھی اور انہیں کے ساتھ میں اس کی پارٹی اور عیاشی چلتی تھی ایسی ایک پارٹی کے دوران ایک کومن پرینٹ کے تھو آیوش اور ارپیتہ خان کی ملاقات ہوتی ہیں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی سال دوہزار تیرہ میں اس کے بعد جب پتا چلا کہ ارپیتہ سلمان خان کی بہن ہے تو ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی اس امہیں آیوش ایک موڈل کو ڈیٹ کر رہا تھا جس کا نام تھا آچال کمار لیکن آیوش کو ارپیتہ میں اپنا بولیوڈ کریہ دکھنے لگا تھا کیونکہ پچھلے دو سال میں اس نے بہت کوششیں کی بہت سٹرگل کیا لیکن اسے پلموں میں بریک نہیں مل پایا اب آیوش اور ارپیتہ دوست بنتے چلے گئے تب ہی ارپیتہ نے اپنے دوستوں میں بات پھیلا دی کی وہ اپنی فیملی کی مرضی سے arrange marriage کرنے والی ہے یہ بات جب آیوش کو پتا چلی تو اسے بہت جھٹکا لگا آیوش نے اپنے ایک common friend کو call کیا اور صبح ارپیتہ سے meeting fix کرائی کیونکہ آیوش کو رات میں جب یہ بات پتا چلی شادی کی تو وہ ارپیتہ سے contact کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا contact رات میں نہیں ہو پایا آیوش نے اپنے اور ارپیتہ کی سارے close friends کو اکھٹا کیا صبح ایک جگہ پر اور سب کے سامنے جا کر ارپیتہ کو propose کر دیا آیوش ہنسم ہے اور well settled پریوار سے belong بھی کرتا ہے تو منہ کرنے کا کوئی سوال تھا ہی نہیں ارپیتہ اور آیوش کی age میں بھی دو سال کا انتر بتایا جاتا ہے ارپیتہ دو سال بڑی ہے یعنی اس کا جن 1989 میں بتایا جاتا ہے لیکن جب سلیم کھان کو ارپیتہ سڑک پر ملی تھی تو اس سال کو 1981 بتایا جاتا ہے یعنی یہاں پر اس کی age میں کافی difference ہے کہیں پر 1981 ہے اور کہیں پر 1989 الگ الگ sides پر الگ الگ اس کا bonnier لکھا ہوا ہے لیکن اگر ارپیتہ 1989 میں جنمی بھی مانی جائے تو بھی آیوش 1991 بہن ہے اور وہ ارپیتہ سے دو سال چھوٹا ہے ارپیتہ کے ہاں بولنے کے کئی کارن تھے آیوش اس سے زیادہ good looking تھا پیسے میں بھی اس کے پریوار کو ٹکر دیتا تھا اور عمر میں بھی اس سے دو سال چھوٹا تھا لیکن آیوش جو اتنا باولا ہوا گھوم رہا تھا ارپیتہ کے پیچھے اس کا کوئی ٹھوس ریزن نہیں تھا رات میں شادی کی خبر سنی اور صبح کو دوستوں کے ساتھ میں get together کر کے اس کو propose کر دیا مطلب ایسے تھوڑی تھا کہ ارپیتہ اگلے ہی دن شادی کر کے ہنیمون پر نکل جاتی اور پھر آیوش کو ملتی ہی نہیں لیکن آیوش نے بہت چالاکی سے بہت طریقے سے فیلڈنگ بچھائی اور ارپیتہ کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس سے سچا پیار کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے ارپیتہ اور آیوش کا اپیر دسمبر 2013 میں شروع ہوا اور 10 سے 11 مہینے کے بعد ہی نومبر 2014 میں دونوں نے شادی کر لی جب ان دنوں کی شادی کی بات میڈیا میں آئی تو میڈیا میں یہ بات پھیل گئی کہ آیوش شرمہ اپنے فلمی کریر کو بنانے کے لیے ہی ارپیتہ سے شادی کر رہا ہے کیونکہ ان دونوں کا کہیں سے بھی کوئی میل تھا ہی نہیں اس کے بعد سلمان خان تک یہ بات پہنچی تو اس نے آیوش سے میٹنگ کی اور اس بارے میں بات کی کھل کر تب آیوش نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے فور آم پر ارپیتہ کے نام سے ٹیٹو بنوایا ٹیٹو گدوانے سے پیار کیسے ثابت ہو جاتا ہے یہ تو بھگوانی جانے لیکن سال 2014 میں ان دونوں نے شادی کر لی سلمان خان کو آیوش پر کہیں نہ کہیں شک تھا اور یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد آیوش کو ترنٹ فلموں میں لانچ نہیں کیا گیا سلمان خان کے کہنے پر ہی آیوش اور ارپیتہ نے اپنا پہلا بچہ جلدی سے پلان کیا اور شادی کے صرف سوہ سال بعدی دونوں نے پہلے بچے کو جن دے دیا پہلا بچہ ہوا تھا مارچ 2016 میں یعنی شادی کے ٹھیک 15 مہینے بعد صرف 24 بچے سال کی ایج میں آیوش پتہ بن گیا کیونکہ اسے خان پریوار کو وشواس میں لینا تھا ورنہ بولیوڈ میں لوگ 35-40 سال سے پہلے بچے کرتے ہی نہیں ہیں اور اس کے پیچھے لوجک بھی دیا جاتا ہے کہ وہ ابھی اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہتے ہیں بچوں پر دھیان نہیں دے سکتے لیکن اس کا پہلا بیبی خان پریوار میں اپنا وشواس بنانے کے لیے تھا پہلا بیبی ہوا سال 2016 میں اور اس کے بعد آئیوش کو لانچ کرانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں 2017 میں فلم لیو یاتری کی شوٹنگ شروع ہوئی اور سال 2018 میں یہ فلم ریلیز ہوئی فلم سلمان خان کی پروڈکشن میں بنی تھی تو اسی لئے بس نام کی فلمتی اور کہانی کے نام پر اس میں خود سلمان خان کی طرح چھچورا پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا فلم باکس آفیس پر بڑی طرح سے پلوپ ثابت ہوئی اس فلم کے پلوپ ہونے پر بھی آئیوش شرما کا نام تھوڑا بہت میڈیا میں آ چکا تھا کیونکہ فلم کے اندر آئیوش شرما نہیں بلکہ سلمان خان کا جیجہ لانچ ہوا تھا تو چرچہ ہونی لازمی تھی پہلی فلم کے بعد سلمان خان چاہتا تو اگلی فلم آسانی سے دلا سکتا تھا بھلے ہی پہلی فلم پلوپ تھی لیکن یہاں پر آئیوش کو ابھی بھی دوسرا بچہ کر کے اپنی فیملی کمپلیٹ کر کے خان پریوار کو پوری طرح سے اپنے یقین ملینے کا سمیت تھا 2019 میں آئیوش اور ارپیتہ نے اپنی دوسری سنتان ایک بیٹی کو جن دیا اس کے بعد سلمان نے 2020 میں اپنے انڈر ورڈیا ڈان مہیش مانجرکر سے بول کر آئیوش کے لئے ایک فلم بنوائی اس فلم کو بھی خوچ سلمان خان نے ہی پروڈیوز کیا تھا یہ فلم تھی انتیم انتیم 2020 میں بننی شروع ہوئی اور 2021 میں ریلیز ہوئی خوچ سلمان نے اس فلم کے اندر سائیڈ رول پلے کر کے اپنے چھپری فنس کو لوز موشنز لگانے کا کام کیا یہ فلم بھی باکس آفیس پر بری طرح سے فیل ثابت ہوئی حالانکہ آئیوش کی ایکٹنگ اور اس کے لک کو اس فلم میں اس کی پچھلی فلم کے مقابلے اپریشیٹ کیا گیا لیکن خالی اپریسیشن سے بجٹ ریکاور نہیں ہوتا ابھی آئیوش کے پاس صرف ایک فلم ہے جس کا نام ہے کوہ تھا اس میں آئیوش کے ساتھ کٹرینا کیف کی چھوٹی بہن ایسابیل کیف بھی لیڈ رول پلے کر رہی ہے آئیوش سلمان خان کی فلم کبھی اید کبھی دیوالی میں بھی ایک رول پلے کرنے والا تھا لیکن آئیوش اپنا رول تھوڑا بڑا کرانا چاہتا تھا اسی بات پر اس کی فلم میکرز کے ساتھ بحث ہو گئی اس کے بعد یہ بات سلمان خان تک پہنچی سلمان اور آئیوش میں بھی اسی بات پر آرگیومنٹ ہوئی اور آئیوش نے اپنے آپ کو اس فلم سے الگ کر لیا اب آئیوش اور سلمان کا رشتہ تھوڑا شاند چل رہا ہے اور جو خبریں ہیں ان دونوں کی بیچ کی وہ بھی باہر نہیں آ پا رہی ہیں اب آنے والی سمجھ میں پتا چل جائے گا کہ سلمان آئیوش کو ابھی اور بھی سپورٹ کرے گا یا اوروں کی طرح سر پر بٹھا کر زمین پر پٹک دے گا ویسے اب آئیوش اور ارپیتہ کا رشتہ بھی خود آئیوش کے کریئر پر ٹکا ہوا ہے اگر سلمان خان نے آئیوش کو سپورٹ نہیں کیا تو آئیوش کا کریئر بننا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ خود آئیوش میں لیڈ ایکٹر جیسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس کے اندر ایسا کوئی گن نہیں ہے وہ اپنے دم پر فلمیں جھٹک پائے اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ بھی دکھائی نہیں دیتا اور سلمان خان نے سپورٹ کیا تو شادی بھی چلے گیا اور اس کا کریئر تھوڑا بہت آگے بھی چل سکتا ہے ورنہ یہ شادی بھی اپنے آنے والے سمیں میں دم توڑ دے گی آئیوش دو سے دھائی سال تک دردر بھٹکا اور تب بھی اسے فلموں میں موقع نہیں ملا تھا اس کے پاس ارپیتہ ہی ایک ماتر راستہ تھا جس سے وہ انڈسٹری میں انٹری لے سکتا تھا وہ بھی بہت آسانی سے ایسا ہی ایک کیس پلکت سمرات کا ہے وہ بھی چار دن کا جیجا بنا تھا آئیوش جب ارپیتہ کے ساتھ میں پارٹیز میں میڈیا کے سامنے ہوتا ہے تب اس کا جو فیس ہے اس کی جو ایکسپریشنز ہیں اس سے ساپ دیکھتا ہے کہ ارپیتہ اور اس کے بیچ بہت اچھی بانڈنگ نہیں ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ بے مطلب کی شادی چلے گی اور کب تک گھر جمائی سوپر سٹار بن پائے گا اس شادی کو اپنے کریئر میں ہتھیار بنایا آئیوش شرما نے لیکن ارپیتہ نے بھی ہمیشہ آئیوش کو ڈومینٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا کرنٹ کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے سلمان خان وہ آئیوش شرما کو لانچ کر رہا ہے اس نے لانچ کیا ہے تو بہن جی زیادہ ہی بھاو کھانے لگتی ہے ویسے بہن جی کا ایٹیٹیٹوڈ میڈیا میں دیکھنے لائک ہوتا ہے مطلب جب آئیوش کے ساتھ میں ہوتی ہے تو اترانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی لیکن یہ سٹائل اور اترانہ کتنے دن چل پائے گا کتنے دن تک جھیلا جائے گا یہ سمیں ہی بتائے گا آئیوش اور ارپیتہ کے رشتے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں چینل کے ساتھ جوڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بینے